آپ کو حق نہیں ہے انسا برا سلوک کرنے کا اب آدمی ایک بات سوچتا ہے ایسا کیوں ہوئے کہ وہ برا بھی سلوک کر رہے تو میں ان کو برداشت کروں تو یاد رکھئے میں ایک مثال دوں گا دنیا کی اگر بات سمجھ میں آیا تو بہت اچھی بات ہے ایک ملک کا صفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے ایک ملک کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے ڈپلومیٹ ہوتا ہے صفیر ہوتا ہے جو دوسرے ملک میں جاتا ہے اگر وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے اگر وہاں خون بھی کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا اس کو سزا نہیں ملتی ہے اس ملک کے اندر وہ واپس اپنے ملک جاتا ہے اور وہاں اس پر کیس ہوتا ہے لیکن اس ملک میں جہاں وہ آیا ہوا ہے وہاں اس پر کیس نہیں چلتا کیوں اس لیے کہ اس کا مخام بڑا اونچا ہوتا ہے وہ دوسرے ملک کی عزت ہوتا ہے ایک ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر عزت ہوتا ہے اگر وہ کسی ملک میں خدل کر دیا جائے تو ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف جنگ چھیڑ سکتا ہے معلوم ہے نا اگر کوئی کسی ملک کے سفیر کو مار دے اپنے ملک میں تو اسے جنگ چھیڑی جا سکتی ہے اس کا وہ مخام ہوتا ہے اور اگر وہاں وہ کوئی جرم بھی کرے اس کو سزا وہاں نہیں ملتی ہے سزا اس کے ملک میں ملتی ہے اس لیے کہ وہ عزت ہوتا ہے اپنے ملک کی اسی طرح والدین کا ایک سپیشل مخام اللہ نے دے دیا اگر یہ ہم پر ظلم بھی کرے تو ہمیں اجازت نہیں ظلم کرنے کی بات سمجھ رہے ہیں آپ سپیشل پروویجن ان کا فیصلہ اللہ کی ہاتھ میں ہے اللہ ان کو سزا دیں گا میرے کو حق نہیں ان کو سزا دینے کے لیے میرے کو حق نہیں ان کے خلاف بات کرنے کی اگر وہ مجھے مار بھی دے تو یہ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے جرم کیا میں اس پر ہاتھ میں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں اپنی آخرت خراب کروں وہ چاہے جو کرے وہ اللہ ان کو جواب اس کا فیصلہ دیں گا میں نہیں اس لیے کہ یہ اللہ جو ہے ان کو اللہ نے سپیشل مقام سپیشل مرتبہ دیا یاد رکھ اس مرتبے کو سمجھنا ضروری ہے اگر یہ ظالم بھی ہے جابر بھی ہے بدھ پرست بھی ہے تکلیف دیتے ہیں عذیت دیتے ہیں مارتے ہیں تب بھی وہ صاحب ہوا فی الدنیا معروفہ اچھا سلوک تو دنیا میں کرتے ہی رہنا پڑھیں گا مجھے اور آپ کو اسی طرح ابن ہمان کی روایت ہے اس واقعے اور اس حدیث کو آپ سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو اپنے والدین کو چھوٹی چھوٹی اختلافات کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں ساتھ نہیں رہتے ہیں برا بلا کہتے ہیں شاید بات کو سمجھ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے عبداللہ بن ابی عبداللہ بن عبیع جس کو کہتے ہیں اس کو کون نہیں پہچانتا یہ رئیس المنافق تھا منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن عبیع بن سلول یہ منافقین کا سردار تھا مدینے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی بادشاہ بننے والا تھا لیکن رسول اللہ آنے سے اس کی پوزیشن چلے اس نے نفاق اختیار کیا مسلمانوں کو کہتا ہے مسلمان ہے لیکن اس نے نفاق ادھر کافروں سے ملا ہوا تھا ادھر مسلمانوں کہتا ہے مسلمان ہوں اور منافقین کا سردار مطلب آپ سمجھ جائیے منافق اللہ کی مخلوق میں سب سے گھٹیا مخلوق ہے اس لئے ان کی سزا بھی کافروں سے زیادہ ہے آخرت میں اللہ نے قرآن میں سورہ نسان فرمائے منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نیچلے گڑے میں رہنے والا ہے کافروں سے بھی نیچے مخام اس لئے کہ یہ مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے ایمان والا ہے جبکہ دل سے کافر ہوتا ہے تو اس کی ایمانی کیفیت کافر کی ہوتی ہے ظاہری کیفیت مومن مسلمان کی ہوتی ہے تو عبداللہ ابن عبی اس نے ایک مرتبہ اپنے گروہ میں منافقین میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے چہرے پر مٹی اڑا دی زلیل کر دیا ہم کو مطلب جو دین جو دین کی بات کرتا ہے جو دین لے کر آیا ہے ہمارے باپ داداؤں کو غلط کہتا ہے اس نے تو ہمارے باپ داداؤں کو اس نے مٹی میں ملا دیا دھول اڑا دی ہمارے چہرے کے اوپر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکی بات اس طرح پہنچی کہ کسی نے جا کر ان کے بیٹے سے کہہ دیا عبداللہ بن عبداللہ بن عبی یہ ایک پکے مومن تھے یاد رکھی ان کے والد جو تھے عبداللہ بن عبی یہ پکا منافق لیکن انہی کے بیٹے تھے عبداللہ یہ جو ہے ایک اچھے مومن تھے ایک بہترین مسلمان تھے جب اس بیٹے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے جو منافق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غستاخی کیے یہ فوراں رسول اللہ کی پانس پہنچر کہا اے اللہ کے رسول وہ فرماتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول خاص محضات کی جس نے آپ کو اکرام کے ساتھ آپ کو عزت کے ساتھ دنیا میں جو ہے بھیجا ہے اور آپ پر کتاب نازل کیے اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کی گردن مار کر لاکر آپ کے خدموں میں رکھ دوں گا اس لیے کہ اس نے آپ کی بیجزتی کی ہے یقینہ نبی کا مقام باپ سے زیادہ ہوتا ہے تو اس نے آپ کی بیجزتی کی ہے آپ حکم دے تو اس کی گردن مار کر لاکر آپ کے خدموں میں رکھ دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس منافق باپ کے تعلق سے صرف منافق نہیں منافق ان کے سردار ہے یہ یہ سب سے گندی مخلوق اللہ کی اگر کہلائیں گا دیکھا جائے تو اس کے تعلق سے کیا کیا اس کے بیٹے کو جب اس نے کہا کہ اس نے آپ کی توہین کی ہے میں اسی گردن مارتا ہوں وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے تعلق سے اور کہا لا ایسا مت کرنا اور فرمایا ولیکن ولیکن بر آباک اپنے باپ کے ساتھ عبداللہ اچھا سلوک جاری رکھ اسے خطل نہ کرنا وہ تیرا باپ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھ و احسنی صحبہ اور اچھی صحبت رکھ اس کے ساتھ حسن معاشرت سے زندگی گزار مطلب اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا رہے اندازہ لگائیے اس دین میں والدین کا کیا مقام ہے کہ باپ منافق بھی ہے تو اچھی صحبت حسن معاشرت اور اس پہ خرج کرنے کا اور اچھے سلوک کو حکم آرہا ہے رسول اللہ نے فرمایا ولیکن بر آباک تیرے باپ کے ساتھ تو یہ سلوک نہ کر اچھا سلوک جاری رکھ اور زندگی میں جو معاشر کا جو معاملہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کی ضرورتیں اس کی پوری کرتے رہے اچھی صحبت کے ساتھ اس کے ساتھ رہے اب بتائیے اس سے بھی گھٹیا کسی کا باپ ہو سکتا ہے جو منافقت اختیار کر لے نبی زندہ ہو نبی پہ وحی اترتی اور منافقت اختیار کرے یہ بدترین ہے لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس دین کی تعلیم اس باپ کے لئے بھی ہے اس بیٹے کے لئے ہے کہ اپنے باپ کی عزت کرتا رہے اکرام کرتا رہے پھر چاہے وہ اسی حالت میں مر جائے دعا کرتا رہے لیکن اس ساتھ برا سلوک مال اس کو بن کرنا اس کو مارنا اس کو گالی دینا اس کو برا کہنا اس کی اجازت نہیں ہے اب ہم تو پتہ نہیں کتنی چھوڑ چھوڑ چیزوں پر ان سے لڑتے ہیں مجھے گالی نہیں دلائی میرا باپ ہونے کا اس کا باپ ہونے کا تو حقی نہیں اس لئے کہ مجھے فلا نہیں دیتا ہے فلا چیز نہیں کی جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نہ معاش ویسی ہے نہ اس کا فائننشل کنڈیشن ہے نہ اس کی صحت ساتھ دیتی ہے کیونکہ آپ کے لئے لائے لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی خواہشات کے لئے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں اپنے بی بچوں کے لئے اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں اپنے سکون کے لئے ان کو جو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں یہ منافق والیت کے تعلق سے ورسول اللہ کی دیکھی تاقید کیا ہے اسی طرح ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم